موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اے لنک پروڈکشن چینل کے موسیقی دوستو ناظرین ایک وقت آئے گا جب مشرق کے لوگ مگر والوں کو دیکھا کریں گے اور آسمان سے گائے بانہ نگمے اترا کریں گے یعنی سیٹلائٹ نشریاب ایک وقت آئے گا جب تافر مسلمان کو اس طرح فریب دے گا جس طرح شکاری کتے کو شکار سکھانے کے لیے فریب دیا جاتا ہے یعنی پروجیکٹ بلو بیم، پروجیکٹ بلو برین اور پروجیکٹ ہارپ ٹکنیلوجی اور میں دیکھ رہا ہوں کہ بجلی کی نفتار کو مابنے والے ہتھیار ہوں جو قیامت سے پہلے قیامت پر پاک ہوئے ہیں میں یہ بات کسی علم نجوم کے ذریعے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ اللہ کی قدرہ سے سب کچھ دیکھ رہا ہوں میں دیجال کو قتل ہوتے اور تخت والوں کو تختہ دار پر لٹکتے دیکھا ہوں خواتینوں حضرات یہ عرفاز میرے نہیں ہیں بلکہ ساڑھے آر سو سال پہلے گزری ایک نہایت عظیم ہستی نمت اللہ شاہ ولی کی جن کو یورپ ٹائم ٹریولر کہتے ہیں کیونکہ اگر ہم ان کی تمام پیشکوئیوں پر نظر دڑھیں تو یوں لگتا ہے جیسے وہ طریقے ہر دور سے گزریں اور وہ اپنے قصیدوں میں بار بار کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں میں دیکھ رہا ہوں حضرین محترم آج ہم نمت اللہ شاہ ولی کی ان تمام پیشکوئیوں پر بات کریں جنہیں جان کر یقیناً آپ حیرہ سے دنگ رہ جائیں اور یورپین ان سے متعلق رائے رکھتے ہیں کہ وہ آج بھی ہم سے ہزار سال آگے مستقبل میں جی رہے ہیں ناظرین اگرامی ماضی ایک کہانی ہے اور مستقبل ایک جستجو انسان تمام زندگی ان کے درمیان سفر کرتا ہے لیکن حضر نمت اللہ شاہ ولی نے زندگی کی اس جستجو کو کچھ اس طرح کھول کر سامنے رکھا کہ گویا طریقہ ہر دور آپ کے سامنے روز روشن کی طرح آیاں ہو گیا آپ نے ساڑھے آٹھ سو سال قبل مغلبہ شاہوں کی حکومت ان کے نام ان کے حکومت کا دورانیاں کچھ اس طرح اپنے آشار میں کلم بند کیا کہ تاریخ دنگ رہ گیا اس کے بعد انگریز کی آمد مسلمانوں کے حالات پھر پاکستان کے لیے جدو جہد کو نہایت روشن الفاظ میں بیان کیا نیز قیام پاکستان کے بعد پینسٹ کی جنگ ہو یا سکوت اڑاکہ یا پھر جنرل ایوب کے ستیفہ کا قصہ سب آٹھ سو سال قبل کسی آنکھوں دیکھے حال کی طرح بیان کر دی پھر کہانی یہی نہیں رکھتی بلکہ اس کے بعد پاکستان کے وجود کا اصل مقصد بیان کرتے ہیں جو بھی مستقبل میں پورا ہونا باقی ہے اسی دوران انہوں نے پاکستان کی مجودہ سیاسی صورتحال پر بھی بات کی اور پنامہ سکینڈل سے لے کر نوازریف کے نا اہل ہونے تک کا واضح اشارہ بھی دیا خواتینوں حضرات اس کے بعد کیا ہوگا یہ منظرنامہ بھی موجود ہے یوں بات چلتے چلتے امام مہدی اور دیجال کی جنگ تک پہنچتے ہیں یہ ہے وہ ابتدائی منظرنامہ وہ آٹھ سو سال پرانی پیشنگوئیاں جس پر آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے ناظرین اگرامی اگر ہم اس بزرگ ہستی کی دلچسپ اور حیرت انگیز پیشگوئیوں پر بات کرنے سے پہلے ان کے مختصر تارفی پہلو پر روشنی ڈالے تو زیادہ بہتر رہے ایران کی 31 سوبوں میں سے ایک جنوب مشرق میں واقعہ کرمان سوبہ جس کے معروف شہر میہان کے وسط میں وہ علی شان مقبرہ اس شخصیت کا موجود ہے جنہوں نے 1431 عیسوی میں 105 سال کی عمر میں انتقال فرمی اور وہ شخصیت ہے جناب نورو دین تاریخ جی نے حضر نحمت اللہ شاہ ولی کے نان سے یاد کر دی ان کا سلسلہ نصف حضرت موسیٰ قاظم سے ملتا ہے اور وہ شام کے شہر حلب میں پیدا ہوئے انہوں نے قرآن سید جلال الدین خوازمی سے پڑھا جبکہ علم القلام شیخ شمس الدین مکی سے مکہ تل مکرمہ میں حاصل کیا اور اس دوران آپ سات سال مکہ میں مقیم رہے اور پھر ایران افغانستان مصر شام سمرکند تبریس ملتان اور کشمیر کا سفر بھی کیا وہ موسم سرماگاروں میں گزارتے اور لوگوں نے اس دوران ہزاروں کی تعداد میں ان کی بزرگی اور کرامات کا اعتراف کیا اور پھر وہ ایران میں یزد کے علاقے میں گئے جہاں انہوں نے خان کا تعمیر کی وہاں لوگ دور دور سے آتے ہیں اور وہی جب ان کا انتقال ہوا تو سلطان شہاب الدین بہمی نے ان کا مقبرہ تعمیر کیا شاہ نحمد اللہ ولی غالباً اللہ کے ان برگزیدہ بندوں میں سے تھے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹشاد کہ میری امت کے بعض لوگ بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی طرح ہوں گے صوفیہ کے نزدیک یہ گروہ اولیہ مراد کہلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے اپنی خصوصی آنایت سے ولی عبدال کتب اور گوثیہ سے اعلیٰ مقام پر انہیں فائز کر دیتا ہے حضر نحمد اللہ شاہ ولی آسے تقریباً آٹھ سو اٹھاون سال پہلے گزرے میں اور ان کے ہزاروں فارسی اشار پر مشتمل ایک دیوان کے علاوہ ایک سیدہ بہت مشہور جس میں انہوں نے آنے والے دور کی پیش گئنیاں فارسی اشار کی صورت کی جو کہ حیران کن حد تک ہرف بہ ہرف کچھ اس طرح درست نظرہ آتی ہے کہ انہوں نے سو سے سات سو سال بعد آنے والے بریسگیر کے باشاہوں کے نام تک ترتیب کے ساتھ بیان کر دی تب جبکہ وہ پیدا بھی نہیں ہوتی مثلا مغل باشا تمور کا تذکرہ ان کے اشار میں باشا کی پیدائش سے دو سو سال پہلے کا ہے اسی طرح لودی خاندان کے حکمران سکندر لودی اور ابراہیم لودی کا ذکر بھی ان کے ہاں ملتا ہے اور پھر مغلیہ خاندان کے بابر ہمائیوں شیر شاہ سوری جو کے درمیان میں آئے اکبر جہانگیر شاہ جہان سب کے قصے ناموں کے ساتھ بیان کرتے نمت اللہ شاہ ولی انگریزوں کی آمد کا حوال بھی بیان کرتے صرف ہندوستان کے ہی نہیں بلکہ وہ ہجابات کے تمام پردے اٹھاتے آخر زمان تک پیش آنے والے کموں بیش تمام واقعات اور احوال کو اپنے قصیدوں میں بیان کرتے نظر آتے ہیں کئی قصیدوں میں وہ پیدا شد کی ردلیف استعمال کرتے ہیں یعنی پیدا ہوگا یہ کہہ کر بات کرتے ہیں اور بعض مقام پر ردلیف میں بینم یعنی میں دیکھ رہا ہوں کی صورت استعمال کرتے ہیں جو پیشگوئی ہیں حیران کن حد تک درست ثابت ہوئیں ان میں سے کچھ ملاحظہ فرمائیں کیونکہ ان تمام پیشگوئیوں جو کہ اب تک پوری ہو چکی ہیں کو ایک ہی ویڈیو کی صورت میں بیان نہیں کیا جا سکتا ویڈیو کو مزید مقتصر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں زیر الدین بابر کی اقتدار میں آنے سے تین سو سال پہلے یعنی گیارہ سو چوہتر عیسوی میں نمط اللہ شاہ ولی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ملک قابل کا بادشاہ بابر دیلی میں ہندوستان کا وارث ہوگا ایک اور شیر یوں ہے کہ ہمائیوں بادشاہ کو ایک حاصل پیش آئے گا شیر شاہ سوری ایک شخص دنیا میں ظاہر ہوگا تاریخ ہند اس پیشگوئی کو مکمل طور پر درست ثابت کرتی ہے کہ شیر شاہ سوری سشکست کھا کر ہمائیوں نے نظام سکا کے ذریعے دریائے گنگا پار کر کے اپنی جان بچائے اور جب شیر شاہ سوری چل بسا تو ہمائیوں نے شاہ ایران کی مدد سے پندرہ سو پچپن اسوی میں دوبارہ ہندوستان پر قبضہ کی اور پندرہ سو تیس سے لے کر پندرہ سو چھپن تک وہاں حکومت کی یہ دلچسپ بات ہے کہ نعمت اللہ شاہ ولی نے تمام مغلبادشاہوں کا نام لے کر ان کے بارے میں پیشکوئی کی کہ مثلا اس طرح کا ایک شیر ملاحظہ فرمائی جہانگیر کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ جب وہ دارالبقا کی طرف سفر کرے گا تو اس کا بیٹا شاہ جہان پیدا ہوگی تابلت وجہ بات یہ ہے کہ نعمت اللہ شاہ ولی نے تمام مغل حکمرانوں کا نام لے کر ذکر کی سوائے ایک کے یعنی اورنگزیب کا ہو سکتا ہے کہ یہ ذکر آج کہیں قصیدوں میں موجود نہ ہو دستیاب میں کیونکہ بدقسمتی سے ان کے بہت سے اشار پر مشتمل قصیدہ اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہے اورنگزیب کے بعد خاندان مغلیہ کا ازباد ہے اور اس کا بھی ذکر کرتے ہیں حضرت اور پھر دلی کے اجڑنے سے چھ سو سال پہلے نعمت اللہ شاہ ولی نادر شاہ کے ہاتھ اجڑنے کا ذکر کرتا ہے نادر شاہ نے سترہ سنتالیس میں ہندوستان پر قبضہ کر کے دو ماہ تر دلی کو اس طرح برباد کیا کہ ایک بار تو گصے میں آ کر اس کے سپاہیوں نے صرف بارہ گلدوں میں ڈیڑھ لاکھ انسانوں کو جیل میں قتل کر دی نعمت اللہ شاہ ولی بابر کے دور میں سکھوں کے بانی پیشوا یعنی گروہ نانک کا ذکر بھی کرتے ہیں یعنی اس کا نام نانک ہوگا بہت سے لوگ اس کی طرف رجوع کریں گا اور اس فقیر کا بزار گرم اور بہت چرچہ ہوگا پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جنگ جیم یعنی جرمنوں کی جنگ میں اسمان عیسائیوں کو مبتلا کر دے گا اور یہ ان کے لیے تباہی اور بربادی کا نشان ہوگا پہلی جنگ عظیم جو کہ 1914 سے 1918 تک اور پھر اکی سال بعد دوسری جنگ عظیم کی صورت ہوئی ایک حیران کن نتیجہ نعمت اللہ شاہ ولی ان جنگوں کا یوں بیان کرتے ہیں یعنی اگرچہ اہل برطانیہ جرمنوں پر فتح پانے گا لیکن پھر بے حد کمزور ہو جائیں گے اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ انگریز ہندوستان کو خودی چھوڑ جائیں گے مگر وہ لوگوں میں ایک جان لیوہ جگڑا چھوڑ جائیں گے دور کیجئے یہاں نعمت اللہ شاہ ولی مسئلہ کشمیر کا ذکر فرما رہے ہیں اور پھر وہ کئی سو سال بعد سکوتے ڈاکہ کی پیشگوئی بھی کرتے ہیں یعنی مسلمانوں پر اپنے ملک کی زمین تنگ ہو جائے گی اور تباہی و بربادی ان کی تقدیر میں ظاہر ہوگی پھر نعمت اللہ شاہ ولی انیس سو پینسٹھ کی جنگ کا تذکرہ این دنوں یعنی کتنی ڈیس میں لڑی گئی اس کی مدد کے ساتھ بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ سترہ روز کی جنگ کے بعد اسلام کے گازی خون ریزی کر کے کامیاب ہوئے ماضی میں حیران کن حد تک در ثابت ہوتی پیشگوئیوں کے بعد زمانہ حال کی پیشگوئیوں پر نظر دائیں اور پھر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ نعمت اللہ شاہ ولی مستقبل کے بارے میں کیا کہتے ہیں اثر حاضر کے بارے میں ان کی بیشمار روایات موجود ہیں لیکن ایک شیر ذرا ملحظہ فرمائی یعنی اس وقت کسی کو اہل حق نہ دیکھیں لوگ چور اور ڈاکوں کے سر پر دستار رکھیں میرے خیال میں یہ پیشگوئی پوری ہو کر اپنے نکتہ کمال کو پہنچ چکے اور اب اس کے بعد کریں واللہ عالم اسلام 858 سال پہلے نعمت اللہ شاہ ولی کی پیشگوئی انتہائی اہم تصور ہوتی ہے کہ ماضی و حال میں ان کی تمام کی تمام جتنی باتیں انہوں نے کہیں وہ ہو بہو پوری ہو مستقبل کے کسی دور کے بارے میں وہ فرماتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد کس واقعے کے بعد یہ واضح نہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد ہندوستان میں شورش ظاہر ہوگی اور اس ہر زمین پر فساد برپا ہوگا کس واقعے نے یہ ہنگامہ شروع کیا اس کے بارے میں جیسے میں پہلے بیان کر چکا کوئی نہیں جانتا واللہ عالم اسلام پھر وہ کہتے ہیں یعنی اس خلفشار کے وقت گتپرست قوم کلمہ گو مسلمانوں پر ہندوانہ کہہ رو گزب کے ساتھ ظاہر ہوگی اس جنگ کے دوران یہاں لڑتے مسلمانوں کے بارے میں تین چار اشار انتہائی توجہ طلب ہیں یعنی ان کی مدد کے لیے شمال مشرق کی طرف سے فتح اصل کروانے کے لیے گائبانہ مدد آئے گی پھر وہ کہتے ہیں یعنی ترکی عرب ایران اور مشرق کے وسطہ سے مدد کے لیے ان کے پاس لوگ دیوانہ وارے ہیں اور پھر اس جنگ کے بعد اتحاد کیسے ہوگا اس بارے میں ان کا یہ شیر ملاحظہ فرمائے یعنی ترکی چین اور ایران والے یہ سب بھی یقجہ ہو جائیں گے اور یہ سب بھی ہندوستان کو گازیانہ طور پر فتح کروائیں گے یہ جنگ کیس قدر خون ریز ہوگی اس بارے میں نعمت اللہ شاہ ولی فرماتے ہیں کہ دریائے اٹک کافروں کے خون سے تین مرتبہ برکے جاری ہوگا اس شیر کی سمجھ بوچ اس وقت تک ناممکن ہے جب تک اس پیشگوئی پر نظر نہ ڈال دے جس کے بارے میں وہ فرماتے ہیں یعنی پنجاب شہر لاہور ملک کشمیر نصر شدہ آزاد کشمیر یعنی دریائے گنگا اور دریائے جمنا کا علاقہ اور بنجور شہر مسلمان فتح کرتے ہیں ناظرینہ محترم بہت سے صاحب علم ان پیشگوئیوں کو ان آحادیث کے ساتھ دیکھتے ہیں جہاں پہ ذکر ہوا ہے گزوہ ہند کا تیسری متوقع جنگ کے بارے میں نمت اللہ شاہ ولی فرماتے ہیں یعنی ہند کی طرح مغرب کی تقدیر بھی خراب ہوگی اور تیسری جنگ شروع ہو جائے گی پھر ان کا کہنا ہے یعنی اس بڑی جنگ میں شکست کھوردہ جرمنی یا جپان روس کے ساتھ برابری کریں یا مل جائیں گے اور اس جنگ میں جہنمی قسم کے انتہائی محلق آجشی اتھیاری استعمال ہوگی اچانک حج کے دوران امام مہدی ظاہر ہوگی اور یہ تمام دنیا میں بات مشہور ہو جائے گی اس کے بعد اسفہان شہر سے دیجال ظاہر ہوگی اور اس کو قتل کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام آسمان زوترین ان پیشگوئیوں کے تاریخ ترین مرحلے میں نعمداللہ شاہ ولی فرماتے ہیں کہ اے نعمداللہ شاہ خموش ہو جائے رب کے رازوں کو ظاہر نہ کریں ناظرین محترم نعمداللہ شاہ ولی کی پیشگوئیوں کچھ دو ہزار اشار کے نظریک بیان ہوتی ہیں جن میں سے صرف تین سو پچاس آپ آج کے وقت میں دستیاب اور ایک ہزار سال پر محیط اتنی طویل اور مستند پیشگوئی پوری کرنے کا یہ گہرممولی مرتبہ کسی اور روحانی شخصیت کو اللہ نے غالباً آدھا نہیں کیا نعمداللہ کونے میں بیٹھا ہوا ہے اور میں یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوں دوستو نعمداللہ شاہ ولی اور ان کی پیشگوئیوں پر تفصیلن اس ایک ویڈیو میں بات کرنا ممکن نہیں ہے ویڈیو پہلے ہی بہت طویل ہو چکی ہے اگر آپ نعمداللہ شاہ ولی اور ان کی پیشگوئیوں کے بارے میں مزید جانا چاہتے ہیں تو نیچے کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کر کے ضرور بتائیں آپ کے ذوہ کو مدنظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ اس موضوع پر مزید بات کریں دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کر کے ہماری حوصلہ افضائی کریں اور اس طرح کی مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگلی ویڈیو آنے تک اپنا بہت خیال رکھئے گا اور ان کا بھی بہت خیال رکھئے گا جن کا کوئی خیال نہیں رکھتا اللہ ہو آپ سب کا حامی و ناصر واسلام اللہ حافظ